اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل وی ارز آج میں اپنا اور ہوریا کا عید کا ڈریس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں اس کی ڈیزائننگ اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کپڑا جو ہے وہ کیسے اور کس طرح سے میں نے نکالا ہے اس میں سے ڈریس میں سے اس کا میں نے کوشش کر کے نہ سیم سیم سا ڈریس بنانے کی کوشش کی ہے یہ نہ جکاوٹ کا صفہ نور کا سوٹ ہے آپ ڈریس کو دیکھ لیں امبرائیڈی ریس آرہا شیفون دو بٹا ہے پرنٹیڈ ٹراؤزر ہے یہ بارڈر بھی سارا جو ہے نا یہ پرنٹ ٹراؤزر ہے ٹھیک ہے 3500 روپے کا میں نے سوٹ لیا تھا اور اس میں سے ہوریا کا مکمل ڈریس جو ہے وہ میں نے نکالا ہے ڈریس اپنا دکھاؤں گی پہلے تاکہ آپ کو انتازہ ہو جائے کہ میں نے کیا چینجز کی ہیں اس ڈریس سے اپنے ڈریس کے لئے سب سے پہلے اس کا دو بٹا دیکھ لیتے ہیں اس کا یہ دو بٹا ہے ٹھیک ہے اور میں نے تو بٹے کی یہ جو بڑے والی سائٹ ہوتی ہے نا اس کے اوپر یہ جامع بار میں بائپنگ لگوائی ہے یہ اور یہ جو اس کے پلو ہوتے ہیں نا ان پلو اس کے اوپر میں نے یہ ٹسل لگوائی ہے ٹھیک ہے دونوں سائٹ پر جو پلو ہوتے ہیں نا یہاں یہ ٹسل لگوائی ہیں جو لیسز کا فیشن ہوتا ہے جو آج کل چل رہا ہے نا بزار میں مارکٹ میں وہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹراؤزر ہے ٹھیک ہو گیا یہ پرنٹی ٹراؤزر کا بارڈر تھا ساتھ میں تو پرنٹ ٹراؤزر کے ساتھ یہ بارڈر میں نے اوپر ہی رکھ کے لگا لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو شرٹ دکھاتی ہوں نیک کا ڈیفرنس دیکھ لیں جی میں نے پائپنگ لگائی ہے سارے اور یہ نا ایک طرح سے یہ آج کل بڑا فیشن آ گیا ہے یہ ٹسل ملتے ہیں یہ سیٹی ملتا ہے مطلب یہ چار اس طرح سے بٹن ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک بڑے والا ٹسل ہوتا ہے یہ اس طرح سے تو یہ میں نے لگایا ہے اس طرح ٹھیک ہے اس کی نیک کے اوپر انہوں نے ٹیزائنگ جو ہے نا وہ تقریباً سیمپل ہی دی ہوئی ہے لیکن میں نے یہاں شاکنگ کلر کی پائپنگ لگا کے بٹن لگا لی ہیں ٹھیک ہو گیا سلیو نہیں ہے میں نے سلیو جو ہے اپنی پسند سے بنائی ہے یہ دیکھیں یہ سلیو جو ہے نا یہ میں نے سارا چیک ڈالا ہے سلائس ہے بری ایک سلائس ہے نا چیک ڈالا ہے اور یہ اس کے ساتھ نا یہاں غور کریں یہ اس کے ساتھ ایک پیچ تھا یہ یہاں لگا ہوا ہے کلی کے اوپر یہ پیچ تھا اور اس کے ساتھ کلی کا کپڑا تھا مطلب یہ فروک میں بن سکتا تھا ساتھ میں کلی کا کپڑا تھا اور یہ پیچس تھے یہ والا ٹھیک ہے اس میں سے نا میں نے یہاں سے دو پیچس کو کٹ کیا دو پیچس کو کٹ کر کے تو میں نے یہاں سلیو کے کندے پر لگا دیا یہاں ٹھیک ہے یہ سارا چیک ڈالا یہاں پر ایک لیس لگائی ہے اور یہ جو میں نے پلیٹس ڈالے ہیں نا اس روک کو یہ میں نے تین انچ کی پٹی پر ڈالے ہیں مطلب یہ تیار تین انچ ہے نا تو یہ چار انچ لے لیں گے اس سائیڈ سے بھی سلائی گئی ہے اور اس سائیڈ سے بھی سلائی گئی ہے تین انچ کا یہ مطلب کہ تیار جو ہے نا یہ اس طرح سے پیچ بن گیا اس طرح دیکھیں ادھر والی سائیڈ پر چیک آ گیا ہے پھر یہ سلائی میں میں نے ساتھ ہی جب سلائی کے ساتھ اس کو جوڑا تھا نا تو یہ لیس دے دی تھی اور فرنٹ پر پھر میں نے یہ اس طرح سے رفل بنائی ہے کپڑے کی یہ ایک انچ کی ہے تو پھر اس کو اندر والی سائیڈ پہ اس کی سلائی کو میں نے یہ والا کپڑا لگا کے ٹرن کر دیا ہے تاکہ یہاں سے بھی یہ بالکل نیٹنس رہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یہ اس کی سلیف بن گئی اور گھیرے پہ اس کے میں نے اس طرح سے سارے گھیرے چاک کے اوپر پائپنگ کر لی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرا ڈریس اب اس کی جو کلی کا کپڑا بچا تھا اور جو یہ والا کپڑا بچا تھا اس میں سے میں نے ہوریا کی ڈریسنگ کی ہے مطلب کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب اس کا بھی یہی نیک ہو یہی سارا سٹائل ہو اگر کپڑا آپ کا سیم یہ نا میسوری میں ہے اب یہ بھی دیکھو نا یہ کپڑے میں شائن آ رہی ہے یہ میسوری میں تھا یہ لون ہے بڑی پیاری میسوری کی اور یہ سب سے پہلے جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ان بہت ہے آج کل یہ کپڑا جو ہے نا یہ آج کل بہت فیشن میں ہے تو یہ ہو گیا نا تو یہ ضروری میں نے جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈریس تھا میرا اب آپ کہیں کہ بچے کا بنانا ہے تو سیم ہی ڈریس ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے میں نے اسی کے ساتھ ڈریسنگ کیا دیکھیں ذرا لیکن وہ جب ہم پہنیں گے تو وہ سیم ہی لگے گا میری جتنی سلیو کی ڈیزائننگ ہے یہ والی جو چیک ہے اور یہ پلیئرس ہیں وہی ہریہ کا میں نے فرانٹ والی ساری ڈیزائننگ رکھی ہے سارا اوپر میں نے پلیئرس رالا ہے چیک میں اور یہ والے پلیئرس میں نے ڈالے اس طرح ویسے ہی میں نے لیس لگائی ہے گیرے چاہ کے اوپر پائپنگ کی ہے اور یہ والا جو میرا یہ بارڈر تھا جو تھوڑا سا بھی بچا وہ میں نے یہاں لگا دیا یا سلیو کے اوپر میں نے جو اپنی ڈیزائننگ کی تھی وہ ہریہ کے اس میں سے میں نے دو دو کٹ کی ہے ابھی بھی یہ اتنا سارا پیش ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا مجھے ڈار کلر میں لگ رہا تھا تو میں نے اپنی ڈریس پر اس کو نہیں یوز کیا تو یہ میں نے یہاں کمر پر لگوا دیئے یہ دیکھیں تو لگے گا تو یہ بالکل وہی ڈریس لیکن تھوڑی سی ہم نے چینجنگ کر دی دیکھیں اسی کلی کے کپڑے سے جو میں نے نہیں ڈالی اپنی ڈریس میں اس کا کرتہ نکل آیا ٹھیک ہے اس طرح سے آئیڈیاز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سلیو بھی دیکھو میں نے اس کی رفل بھی لگائی ہے ویسے ہی اندر پٹی بھی لگائی ہے یہاں لیس بھی لگائی ہے لیکن باقی پلیٹس نہیں ڈالے ہیں ایک تو کپڑے کا تھوڑا ایشو تھا دوسرا یہ تھا کہ اس کا فرنڈ سارا چیک میں آ گیا تھا تو سلیو کے اوپر ڈیزائننگ میں نے اتنی ہی کی ہے جتنی اچھی لگنی تھی ٹھیک ہے نا ایکسٹرا نہیں کیا ہے بہت زیادہ کہ بچے کا ڈریس ہی نہ لگے پھر تو یہ اس طرح سے کمر پر آئیں گے دونوں سائٹ پر یہ چاکے اوپر اوپر ہی رکھے تھے یہ دیکھو اس طرح سے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ بھی ڈیزائننگ پسند آئی ہوگی زیادہ نہیں کپڑا بچہ نہیں ہے تو آپ یہ ڈیزائننگ جو ہے آپ زار سے فیبرک لے لیں ڈیزائننگ کر لیں اس طرح سے کوئی بھی کسی قسم کا بھی پیچز لگائیں اس طرح سے چیکڈا لینس لائی لگائیں ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے نا تھوڑا سا کہ ہم لوگ کیسے ڈریس بنا سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے ہی ویڈیو میں ڈالتی ہوں تاکہ آپ لوگ ضرور ہی نہیں آپ کے ڈریس میں سے بچے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ڈریس لے کر بچے کا لہذا سے بنا لیں کپڑا لے لیں دو گز کپڑا لگ جاتا ہے اتنے سی ایج کے بچوں کو تو اس طرح سے بنائیں گے بہت پیارے لگیں گے امید ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں گے نیکس ویڈیو تاکے لیے اللہ حافظ